خوش آمدید استقبال کرتے ہیں ناظرین آپ کا کشمیر عزمہ کے آج دن بر کے اس اردو خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ شبیروانی ملک کی سلامتی اور خودمقتاری کے لیے خطرہ افراد اور گروہوں پر پابندی جاری رہے گی لیفٹنیٹ گورنر منوی سنہ نے کہا کہ میروائز عمر فاروق کی نقلو حرکت پر کوئی پابندی نہیں ہے وہ کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہیں میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جب سے دفعہ تین سو ستر کو منصوب کیا گیا ہے کشمیر میں پتھراؤ ماضی بن گیا ہے جبکہ دیشتگردی کو ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں پیر پنچال کی زلہ پنچ کے سورنکورٹ علاقے میں سیکورٹی فورسیز نا ملیٹنٹوں کے ساتھ گولیوں کے مقتصر تبادلے کے بعد ایک کمینگاہ کا پردہ فاش کیا پولیس ترجمہ نے کہا کہ ایک مسدقہ اطلاع پر کاروائی انجام دیتے ہوئے پولیس فوج اور سی آر پیف کی ایک مشترکہ ٹیم نے آج علل صبح سورنکورٹ کی چماڑ علاقے کو محاصرے میں لیا داکلی اور خارجی راستوں پر پہرے بٹھا دیئے گئے اور تلاشی آپریشن شروع کیا گیا دورانے تلاشی کمینگاہ سے اسلاح کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ قابل اعتراض مواد برامت کیا گیا ہے ادھر کشتوار زلہ کے ڈوگڑڈا جنگلی علاقے میں سیکورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے مابین شدید گولیوں کا تبادلہ ہوا ہے جنگلی علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کی ایک خاص اطلاع موصول ہونے کے بعد سیکورٹی فورسز نے تلاشی آپریشن شروع کیا جو ہی سلامتی عملے کے اہلکار مشتبہ مقام کی نزدیک پہنچے تو وہاں پر چھپے بیٹھے ملیٹنٹوں نے فورسز پر اندہ دون فائرنگ شروع کی سیکورٹی فورسز نے بھی اس دوران پوزیشن سنبھال کر جوابی کاروائی کا آگاز کیا جس دوران شدید گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا آخری اطلاع موصول ہونے تک جنگلی علاقے میں گولیوں کے گنگرج کا سلسلہ جاری تھا دہشتگردی کے خاتمے تک پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے مرکزی وزر داکلہ امیت شاہ نے آج کہا جمع کشمیر میں دفعہ تین سو ستر کی بحالی اور الگ پرچم کو واپس لانے کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے پاکستانی زیر قبضہ بھارت کا حصہ جلد ہی واپس حاصل کیا جائے گا وزر آزم نرندر موڈی کے دور میں پتھراو اور بھارت مخالف مظاہرے اب تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں مرکزی وزر داکلہ امیت شاہ نے آج اپنے بیان میں مزید کہا کہ جمعوریت زمینی سطح تک مضبوط ہوئی ہے اور لوگ پنچائد بلاک اور زلہ سطح پر اپنے لوگوں اور لیڈران کا انتخاب کر رہے ہیں جو ریاست کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا ہے جمع کشمیر میں اسیمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ نزدیک آتے ہی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ٹیم نے آج جمع کشمیر کا دو روزہ دورہ شروع کیا دورے کے دوران انہوں نے رامبن اور انتناگ ازلہ میں سیول اور پولیس انتظامیہ کے ساتھ انتخابی تیاریوں کا جائزہ لیا جس دوران انہوں نے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے علاوہ ووٹنگ کے دنوں میں گیر ضروری گرفتاریوں سے گریز کرنے کی حکام کو ہدایت دی ادھر بہارتیہ جنتہ پارٹی کے کومی جنرل سیکریٹری ترنچوگ نے آج کہا کہ نیشنل کونفرنس پی ڈی پی اور انجینر رشید جمع کشمیر میں امن و امان کو درم برم کرنے کے خواہاں ہیں انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی امن و امان کی فضا کو بگاڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جمع کشمیر میں مقامی پارٹیاں دفعہ تین سو ستر کی بہالی کا وعدہ کر رہے ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے اس قانون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کیا گیا ہے ترنچوگ نے اس دوران کہا کہ نیشنل کونفرنس پی ڈی پی اور انجینر رشید جمع کشمیر کے تائیں دشمنانہ ازائم رکھتے ہیں لہٰذا لوگوں کو سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے جمع کشمیر نیشنل کونفرنس کے نائب صدر اور سابق وزرعالہ عمر عبداللہ نے انجینر رشید کا چیلنج تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ وہ انجینر رشید کے ساتھ دلی جانے کے لیے تیار ہیں وہ میدان چھوڑ دیں اور گھر میں بیٹھیں عمر عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کونفرنس ہی وہ واحد جماعت ہے جو بہارتی ایجنتہ پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ باقی جماعتیں کسی نہ کسی صورت میں بہارتی ایجنتہ پارٹی کی مدد کرنے کے لیے میدان میں اتری ہیں انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں بہارتی ایجنتہ پارٹی سے لوگوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے جمہو میں بھی اور کشمیر میں بھی لوگ پریشان ہیں لہٰذا اس پریشانی سے بچنے کا واحد طریقہ بہارتی ایجنتہ پارٹی اور بی جے پی کی مددگاروں کو الیکشن میں شکست دینا ہے عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ اور اکنے پارلیمان انجنر رشید کا کہنا ہے کہ مسئلے زبانی باتوں یا منشور لکھنے سے نہیں بلکہ قربانی دینے سے حل ہوں گے انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ مجھے کوئی چیلنج نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ الیکشن میں وہ مجھ سے دو لاکھ ووٹوں سے شکست کھا چکے ہیں جنوبی کشمیر پر توجہ دینے کے بارے میں پوچھے جانے پر انجنر رشید نے کہا جنوبی کشمیر میری جان اور میرا دل ہے نیشنل کانفرنس پر تنقید کرتے ہوئے جمعہ کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سعید محمد علتہ بخاری نے عبداللہ خاندان سے سوال کیا کہ کس نے لوگوں سے مشورہ کیے بغیر نئی دلی کو جمعہ کشمیر ریاست کی پیشکش کی تھی انہوں نے کہا کہ انسیو اور پی ڈی پی نئی دلی کی حقیقی پراغسی ہیں دونوں سیاسی جماعتوں نے ماضی میں جمعہ کشمیر کے لوگوں کے منڈیٹ کو بوری طرح سے پامال کیا ہے انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ دونوں پارٹیاں ہر اس جماعت یا امیدوار کو نئی دلی کا پراغسی قرار دیتی ہیں جو ان کے مد مقابل کھڑا ہوتا ہے بھارتیاں جنتہ پارٹی کے سینجر لیڈر اور نوشیرہ ہلکے کے امیدوار رویندہ رہنہ نے دعویٰ کیا کہ جمعہ کشمیر میں اگلی سرکار بہاجپا کی ہوگی انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر میں اس وقت بہاجپا کی لہر چل رہی ہے اور سماج کا ہر طبقہ بھارتیاں جنتہ پارٹی کے امیدواروں کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے بیتاب ہے رویندہ رہنہ کا کہنا تھا کہ حالیہ لوگ سبہ انتخابات میں جمعہ کشمیر میں ریکارڈ ووٹنگ درج ہوئی اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اسمبلی انتخابات میں بھی ماضی کے سب ہی ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے خیتہ چناب کے پہاڑی زلہ ڈوڈا میں آج صبح ایک ٹرک حادثے کا شکار ہوا تقریباً تین سو فٹ گہری کھائی میں جا گیا جس کے نتیجے میں ٹرک ڈائیور سمیت دو افراد لوگ میں اجل بن گئے مرنے والوں کی شناکت آصیف احمد والد، عفضل حجام ساکن، بھاگوا اور آمیر احمد ساکن سکوان ڈوڑا کے طور پر ہوئی ہے چلتے چلتے ناظرین کو بتاتے چلیں جمعوں کے پونٹ زلہ میں سیکرورٹی فورسز نے آج ملٹن تنظیم گزنوی فورس کا معاون کارکون کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے تلاشی کے دوران گرفتار شخص کے قبضے سے ایک نیلے رنگ کا بیگ جس میں تین دستی بم، دماغ کا کھیل مواد اور دیگر مجرمانہ مواد برامت ہوا ہے ابتدائی تفسیش میں اس کی شناکت محمد شبیر، ولد محمد فاروق، نوشیرہ کے بطور ہوئی ہے پولیس نے اس معاملے میں مقدمہ درج کر کے آگے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اینی خبروں کے ساتھ ناظرین آج کا شمارہ اقتتام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان شبیر وانی کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیں کشمیر ازما